نمسکار میں ہر شویتہ جھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تاکہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے پورکیندرے منتری جسون سنگھ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے کل رات گیارہ بجے جسون سنگھ اپنے دلی کے آواز میں کمرے کے دروازے کے پاس گر گئے تھے گرنے کی وجہ سے جسون سنگھ کے سر میں گہری چوٹ لگی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سر میں انٹرنل بلیڈنگ بھی ہوئی ہے آج سبے پانچ بجے جسون سنگھ کا دلی کے آرار اسپتال میں آپریشن بھی کیا گیا ابھی بھی جسون سنگھ آرار اسپتال کے آئی سی او میں بھرتی ہیں ڈاکٹروں کے نظر جسون سنگھ کے حالت پر لگاتار بری ہوئی ہے جسون سنگھ کا حال جانے کے لیے الکی آڈوانی بھی آرار اسپتال پہنچے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ورشت نیتا جسون سنگھ بیجے پیسے کافی لمبے عرصے سے چڑے رہے لیکن آپ کو بتا دے راجنیتی میں آنے سے پہلے آرمی میں رہے تھے جسون سنگھ اور اس کے بعد راجنیتی میں آنے کے بعد بیجے پی میں انہوں نے بیجے پی جوائن کیا لیکن چننا کی تعریف کرنے کے بعد 2009 میں انہیں بیجے پی سے نکال دیا گیا پھر 2010 میں وہ واپس بیجے پی میں آئے کئی پرمک پدوں کو سمحالہ ہے جس میں کی ویت منترالے ویدیش منترالے یہ کئی منترالے اہم رہے ہیں جو کہ انڈیے سرکار میں انہوں نے سمحالہ ہے لالکرشنا اڈوانی سے کافی قریبی بتایا جاتے ہیں کہ لالکرشنا اڈوانی کے کافی قریبی تھے جسون سنگھ اور کئی بار جب انڈیے کی رجیم تھی انڈیے کی سرکار تھی کئی اہم ایسے مددے تھے جس میں ہنومان کی بھومی کا نبھائی ہے جسون سنگھ نے بیجے پی کے ہنومان سنکٹ موچک کئی مائنوں میں کہے جاتے تھے جسون سنگھ کئی اہم مددوں کو سلجھایا ہے جسون سنگھ نے لیکن اس بار وہ بار میر سے لوگ سبح چناف لڑنا چاہتے تھے اور ٹکٹ نہیں ملنے کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ انہوں نے بار میر سے اپنی ہی پارٹی کے خلاف چناف لڑا جس کے بعد افیشلی آدھکاری طور پر پارٹی سے انہوں نے ریزائن بھی کیا اور فیلال جو خبریں آ رہی ہیں لالکرشنا اڈوانی پہنچے ہیں ان سے ملنے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے بیٹی رات ان کے گھر میں جسون سنگھ اپنے گھر میں ہی فسلنے کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے ان کا پیر فسل گیا تروازہ کھولتے وقت باتھروم کا اور وہیں پر وہ فسل گئے گر گئے جس کے بعد ان کے سر میں کئی چوٹے آئی ہیں فیلال جو سوتروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سر کے اندر کئی چوٹے ان کو آئے ہیں یعنی کی ملٹیپل انجریز کی بات سامنے آ رہی ہے لیکن نادکاری اوفیشلی ابھی تک ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی بلٹن جاری نہیں ہوا ہے اس لئے کچھ کہہ پانا ذرا مشکل ہے لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنل ڈیڈنگ بند کرنے کے لیے صبح کے پانچ بجے ان کا آپریشن کیا گیا فیلال کرٹیکل بتایا جا رہا ہے ان کی حالت کو ڈاکٹرز لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں آرمی اسپتال ڈلی میں آرار اسپتال ہے وہاں پر فیلال ایڈمٹ ہیں اور لگتار ڈاکٹرز آئی سی او میں وہ بنے ہوئے ہیں اور لگتار ڈاکٹرز نگرانی رکھے ہوئے ہیں ان کی حالت پر اور دو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لالکرشن آڈوانی پہنچے ہیں جسون سنگھ کا حالچال جاننے کے لیے ان کی طبیعت جاننے کے لیے اٹر بیہاری واجپی جب پردھان منتری تھے تب بھی ان کے ساتھ کافی قریبی طور پر انہوں نے کام کیا ہے جسون سنگھ نے بیجے پی سے ایک لمبا جڑا ورشت نیتا بیجے پی کے جانے مانے نیتا رہے ہیں اور سنکٹ موچک کہلائے ہیں کئی مندوں پر کئی اہم موقعوں پر سنکٹ موچک بانے گئے ہیں بیجے پی کے لیے جسون سنگھ لیکن ناراضگی ان کی سامنے آئی جب انہیں ٹکٹ نہیں ملا بار میر سے اشوک سنگھل ہمارے ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں اشوک کیا کچھ جانکاری فیلال آپ کو مل پا رہی ہے لالکرشن اڈوانی وہاں پر پہنچے ہیں جسون سنگھ سے ملنے کے لیے کیا بیجے پی کا اور بھی دوسرا کوئی نیتا وہاں پر پہنچا ہے دیکھیں رات سے ہی وہاں ایڈمیٹ ہیں آر آر ہسپیٹل کے آئی سیو میں ان کا آپریشن بھی کیا گیا اور ابھی تھوڑ دیر پہلے اڈوانی ان سے ملنے پہنچے ہیں ان کا حال سال جاننے پہنچے ہیں لیکن ابھی آئی سیو میں ہی ایڈمیٹ اور بیجے پی کے دوسرے نیتا بھی جانے کا ان کا پروگرام ہے لیکن ابھی اڈوانی ہی ان کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں کیونکہ آئی سیو میں ہیں تو ان سے مل بھی نہیں سکتے لیکن پریواز کے لوگ وہاں موجود ہیں اور ان کی بیرات جو جیسے کی خبر ہے کہ جسون سنگھ کو رات گیارہ بجے گرنے سے چوٹ لگے تھی اور ساتھ ہی یہ جاننا چاہیں گے آپ سے اشوک کیا ڈاکٹر سے اب آپ کی بات ہوئی ہے کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ملٹیپل انجری کی بات سامنے آ رہی ہے جسون سنگھ کے سر پہ کئی چوٹے لگی تھی کیا اس طرح کی کوئی جانکاری لیکن ابھی ڈاکٹر کچھ سے زیادہ بات نہیں کر رہے اشوک آپ کو یہاں پر روکنا چاہیں گے ہم ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے راجیندر سنگھ جو کی جسون سنگھ کے سلاکار رہے ہیں ان سے ہم جانکار دیتے ہیں راجیندر جی آپ کے پاس کیا کچھ جانکاری ان کی طبیعت کو لے کر اور کس طرح سے وہ گر گئے تھے گھر میں کیا کچھ آپ بتا پائیں گے درستان صبح پانچ بجے ڈاکٹروں نے اپریٹ کیا ہے اور آپریشن چکتے سکول ہوا ہے اور رات کو درستان پاؤں پر چلنے سے وہ گر گئے تھے گھر میں اور طرنک باد ان کو اسکال میں مرتی کیا گیا صبح ان کا اپریشن ہوا ہے اپریشن سکسیسپول ہوا ہے ہم سب امید کریں کہ اچھا سواستے ان کو ہوگا طرنک باد بلکل جل سواست ہو جائے ٹھیک ہو جائے سب ہی کی یہی کامنا ہے ساتھی ابھی ہماری سلاکار جسون سنگھ کے سلاکار سے ہماری راجیندر جیسے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ بیتی رات گھر میں پیر فیصلنے سے وہ گر گئے تھے اور اس کے بعد سر میں چوٹ آنے کی وجہ سے آج صبح ان کا اپریشن بھی کیا گیا فلال اگر ان کے سیاسی سفر کے اگر بات کرے تو 1980 میں پہلی بار راجیندر سبھا کے لیے وہ چنے گئے 1990 میں لوگ سبھا چناؤ انہوں نے جیتا 1996 میں واجپی سرکار میں ویت منتری رہے 1998 میں یوجنا آیوک کے اپاد دھیاکش بھی رہے تھے جسون سنگھ 1998 سے 2000 تک ویدیش منتری رہے کئی اہم پینت بھار سمحالے ہیں یہ سرکار میں IC 814 ویمانہ پہرد ماملے میں 2004 میں راجیندر سبھا میں نیتا پرتیپکش بھی رہے 2004 سے 2009 تک نیتا پرتیپکش رہے راجیندر سبھا میں پانچ بار راجیندر سبھا پانچ بار لوگ سبھا میں چنے گئے 2009 میں بیجی پی سے نکالے گئے تھے جننا پرکرن کو لے کر 2014 میں دوسری بار بیجی پی سے نکالے گئے بار میڈ سے وہ ٹکٹ چاہ رہے تھے اپنے آخری الیکشن میں بار میڈ سے اپنے گریززلے سے وہ ٹکٹ چاہ رہے تھے لیکن بیجی پی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا جس کو لے کر انہیں نکال دیا گیا اور انڈیپینڈنٹ انہوں نے چناؤ لڑا حالانکہ وہ چناؤ پھار گئے